السلام علیکم ورحمت اللہ کرنے کے لیے آج انہوں نے آٹھ چیزیں جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی ہے وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہے وہ چلے سکرین پہ چلتے ہیں سکرین پہ جا کے آپ لوگوں کو میں ون بائی ون جو ہے وہ دوستوں کو یہ نوٹفکیشن جو ہے وہ مل چکا ہے کہ آپ نے ویڈس اپ ڈیٹنگ its term and privacy policy اس کو آپ لوگوں نے اگری کرنا ہے اور نوٹ نو کرنا ہے یہ کافی سارے دوستوں کو جو نوٹفکیشن ہے وہ مل چکا ہے اور کافی سروں کو جو ہے وہ آٹھ فیبریر تک یہ نوٹفکیشن جو ہے وہ مل جائے گا اب آپ لوگ جو ہے وہ بلکہ پوری دنیا پاکستان وغیرہ میں ہر جگہ پہ پریشان تھے کہ بھئی اب ہم کیا کریں ہمارا ڈیٹرہ تو جو ہے وہ اب وارس اپ جو ہے وہ کسی کو سیل کر دے گا بھئی ایسا نہیں ہوتا اس چیز کے جو ہے وہ آپ کو آج میں آپ کو جو ہے وہ کلیر کروں گا جو وارس اپ والوں نے جو آج پریس ریلیز جاری کی ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا کہا ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ وارس اپ پرو ٹےٹس اینڈ سکیور یور پرائیویٹ میسیجیز یہ نمبر ون پر انہوں نے بولا ہے کہ وارس اپ جو ہے وہ آپ لوگوں کو جتنا بھی آپ کے پرائیویٹ میسیجز ہیں ان کو سکیور رکھتے ہیں اب نمبر ٹو پر انہوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جیسے آپ لوگ جو ہے وہ کسی کو کوئی بھی میسیج کرتے ہو تو وہ ان کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ایک بھی میسیج سنڈ کیا اپنے کسی دوست کو تو وہ دوست جیسے ہی میرا میسیج ریسیب کرے گا تو ورسپ کے سرور پہ سیف ہونے کے بغیر وہ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہو جاتا ہے ان کے سرور پہ یہ محفوظ نہیں ہوتا ہاں اگر میرا کوئی دوست جو ہے وہ اس وقت آف لائن ہے جب میں نے وہ میسیج کیا تو ورسپ کے سرور پہ وہ تیس دن کے لیے وہ میسیج پڑا رہتا ہے جس کو جو ہے وہ تیس دن کے بعد ایٹومیٹک جو ہے وہ سیف کرنے کے بغیر وہ ڈیلیڈ ہو جاتا ہے ورسپ اس کو سیف نہیں کرتا اب سب سے پہلے ہے ورسپ ورسپ کیناٹ سی یور پرائیویٹ میسیج اور ہیر یور کال این نیدر کین فیس بک اب یہاں پہ ورسپ جو ہے وہ آج کلیر کہہ رہا ہے کہ ورسپ جو ہے وہ آپ لوگوں کے جو پرائیویٹ میسیج ہیں ان کو نہیں دیکھتا یور کال یور کال این نیدر کین فیس بک اور آپ کی کال جو ہے اس کو سنتا بھی نہیں ہے نیدر کین کے جیسا کہ فیس بک جو ہے وغیرہ کرتا ہے اب نمبر ٹو پہ ورسپ ورسپ جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتا کہ آپ لوگوں کو کون جو ہے وہ میسیج کر رہا ہے اور آپ کو کون کال وغیرہ کر رہا ہے یہ ورسپ جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ کلیرنس آج جو ہے وہ دے رہا ہے کہ کوئی دنیا میں یہ خوف کی حیراس قائم ہے اب یہاں بھی ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ والا نوٹفکیشن تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں کتنی بار مل چکا ہے ہم نے بھی اس پہ گوھر نہیں کیا یا جب بھی آپ کوئی بھی اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو جب تک آپ الاؤ نہیں کرتے وہ اپلیکیشن آپ کے موبائل میں انسٹال ہی نہیں ہوتی اور ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہے پیارے دوستو یہ انسٹاگرام، فیس بوک، ورڈس اپ، ٹویٹر یہ جتنی بھی اپس ہم یوز کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس ہمارا اور لیڈی یہ ریکارڈ موجود ہے اب یہاں پہ یہ ڈیپائنڈ بنتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو فیس بوک ورڈس اپ کو چھوڑنا تو آپ چھوڑ کے جا سکتے ہو کوئی اور اپلیکیشن یوز کر سکتے ہو اب یہاں پہ یہ سوچنا کہ ہمارا ڈیٹا اب چلا جائے گا یہ بات غلط ہے پیارے دوستو پہلے ہی ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا ورڈس اپ وغیرہ کے پاس محفوظ ہے اب صرف ورڈس اپ جو ہے یہاں پہ کلیرنس دے رہا ہے تو وہ میں آگے جو ہے نمبر چار پہ ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں ورڈس اپ ڈاز نارڈ شیئر یور کونٹیکٹس وید فیس بوک کہ ورڈس اپ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے جو کونٹیکٹس ہیں وہ فیس بوک کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اب نمبر پانچ پہ جو ہے یو کین سیٹ یور میسیج ٹو ڈس اپیئر اب یہاں پہ ہے یو کین سیٹ یور میسیج ٹو ڈس اپیئر کہ مطلب اگر آپ لوگوں کا کوئی ورڈس اپ گروپ ہے تو آپ جب ان کو میسیج سینڈ کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ میرا یہ جو میسیج ہے یہ ایک گھنٹے کے بعد یہ ڈیلیڈ ہو جائے کہ آپ اس کو ڈس اپیئر کر سکتے ہیں اب نمبر سکس پہ ورڈس اپ کیا کہہ رہا ہے ورڈس اپ کیناٹ سی یور شیئر لوکیشن اینڈ نیدر کین فیس بوک کہ ورڈس اپ کہتا ہے کہ آپ لوگ جو لوکیشن شیئر کرتے ہو اپنے فرنڈز کے ساتھ وہ بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ کیناٹ شیئر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا نیدر کین فیس بوک جیسا کہ فیس بوک کی درہا اب نمبر سات پہ ہم آجاتے ہیں ورڈس اپ گروپ ریمین پرائیویٹ اب یہاں پہ ورڈس اپ گروپ ریمین کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی گروپس ہیں ان لوگوں کو وہ سیکیور رکھتا ہے اس طرح کی کوئی جو ہے وہ چیز نہیں اب یہاں پہ یہ ایک چیز آتی ہے ہمارے سامنے کہ کیوں ورڈس اپ کو یہ پولیسی جو ہے وہ سامنے لے کے آنا پڑی اب اس لیے لے کے آنا پڑی پیارے دوستو کیونکہ ورڈس اپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ جہاں پہ اپنا سٹیٹس لگاتے تھے وہاں پہ وہ آپ لوگوں کو ایڈز جو ہے وہ لگائیں گے اب کس طرح ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھئی آپ فلان ایک بندہ جو ہے وہ اس کو انٹریسٹ ہے کرکٹ میں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو میسیج کو ریڈ کر کے جب آپ ایگری کرو تو آپ کو صرف کرکٹ کے بارے میں ہی ایڈز جو ہے وہ دکھائی جائیں اب ایک بندہ جو ہے وہ اسلامی ہے اسلامی اس کے ورڈس اپ میں زیادہ جو ہے وہ میسیجز وغیرہ پکچر وغیرہ یا وہ جب سرچ کرتا ہے گوگل میں تو وہ اسلامی جو ہے وہ سرچ کرتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو وہاں پہ لوگوں میں جہاں پہ پہلے ہمارا سٹیٹس شو ہوتا تھا وہاں پہ اسلامی جتنی بھی ایڈز ہوتی ہیں وہ آپ کو شو ہوں گی ورڈس اپ کا مین جو مقصد ہے اس کے جو مائنڈ میں ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹے کے حساب سے آپ لوگوں کا جو مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایڈز وغیرہ شو کرے گا اب یہاں پہ آخر میں یو کن ڈونلوڈ یور ڈیٹا کہ جتنا آپ کا ڈیٹا ہے آپ اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہو تو یہ تھی سات آٹھ چیزیں جو ورڈس اپ نے آج جو ہے اس کی اپنی کلیرس دی ہے بھئی کہ ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کی اور نہیں کریں گے جس طرح کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ورڈس اپ کے پاس آپ لوگوں کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ لوگ جو شیئر کرتے ہو میسیج چیٹ کے ذریعے آپ کی فوٹو آپ کے ویڈیوز یہ محفوظ ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے بیالے دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہو آپ جو ہے وہ ٹیلی گرام وغیرہ یا سگنل کے نام سے جو اپلیگیشن ہے ان پہ چلے جاؤ گے وہ بھی ایسی ہیں جب تک آپ ان کی ٹرمین کنڈیشن کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں کرو گے فالو نہیں کرو گے آپ کے موبائل میں وہ انسٹال ہی نہیں ہوں گی تو امید کرتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ جو ورڈس اپ کی جو پلیسی تھی یہ جو ابھی جو سیکیور ورڈس اپ سیکیور جو بھی آپ چل رہا ہے تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز کلیر ہو چکی تھی تو امید کرتا ہوں پیارے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بڑھئے گا تاکہ اس طرح کی مزید آپ ڈیٹ جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں